السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على رسوله المجتبہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بني آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابین اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے مگر ان تمام کے تمام خطاکاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے جو اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آئے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین انشاءت فرماتے ہیں اپنی کلام پاک کے اندر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے بار بار اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے یہ بار بار اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آنا رجوع کرنا اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور اللہ کے سامنے اپنے آنسوں کو بہا کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ادا مجھے اپنے بندے کی بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ اسی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو میرے محترم بھائیو ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین اشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصل اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین اشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہ اس آیات کے اندر جو سورة العلا کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے اسی طرح سورة شمس کی آیات بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان کے اندر اللہ رب العالمین جو ہمیں ایک میسیج دے رہے ہیں بہت بڑا پیغام ہمیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یوں تو آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے مگر بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے اور ان آیات مبارکہ میں جو ابھی ہم نے تلاوت کی آپ کو پڑھ کے سنائیں ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں کیونکہ تمام کے تمام ابن آدم غلطیوں کے پتلے ہیں بار بار غلطیاں ہو جاتی ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں قد افلح من زکاہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اپنا تذکیہ کر لیا تذکیہ نفس کر لیا تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ غلطی ہو جانا میرے بھائیوں بہت بڑی بات نہیں ہے ہر انسان سے غلطیاں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں لیکن بہتر وہ ہے جو اپنے گناہوں کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے بخشش طلب کرتا ہے اور اپنا تذکیہ کرتا ہے اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور گناہوں کا راستہ چھوڑ کر اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر چلاتا ہے اس کو کہتے ہیں تذکیہ نفس ہر شخص خطاکار ہے ہر شخص گناہگار ہے مگر بہتر وہی ہے کامیاب وہی ہوگا جو غلطیوں کے بعد اپنے رب کے طرف واپس آ جائے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین